ناظرین جس طرح سے بچے جب کھانا نہیں کھاتے نا تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں بچے نے کھانا نہیں کھایا بچے نے کھانا نہیں کھایا ابھی تک کھانا نہیں کھایا جب بچے پڑھتے نہیں ہیں تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں بچہ پڑھنے کو نہیں گیا آج آسائنمنٹ بھی نہیں کیا نظر نہیں آ رہا بہت سوقات تو اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ مارنے پہ بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے پیٹتے بھی ہیں بچوں کو بہت سارے والدیں ڈاٹتے بھی ہیں پرسٹریشن نکالتے ہیں اپنی کہ بھئی کیوں نہیں پڑھ رہے کیوں نہیں کھا رہے وغیرہ وغیرہ لیکن آج کے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ جس کی طرف والدین بالکل بھی توجہ نہیں دے گئے وہ ہے فیزیکل گیمز یعنی بچے نے آپ کے سارا دن کھیلا ہے یا نہیں کھیلا فیزیکل ایکٹیوٹیز کی بات کروں ویڈیو گیم کھیلنے بھی بات نہیں کروں اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں جس طرح کھانا ضروری ہے اس کی صحت کے لیے جس طرح پڑھنا اس کی منٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے جس طرح سونا اس کے لیے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے بالکل اسی طریقے سے اس کی جسمانی اور اس کی ذہنی صحت کے لیے کھیلنا انتہائی ضروری ہے لیکن یہ موبائل فون کی وجہ سے بہت سارے بچے جو ہے انہوں نے کھیلا کودنا چھوڑ دیا ہے اور اب ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ایک دن دو دن پانچ دن سے بچہ کوئی فیزیکل گیم کھیلتا وہ نظر نہیں آیا ہماری توجہ ہی نہیں جاتی یقین جانی ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ اس وقت دنیا کو دربیش ہے کہ وہ سارے بچے جو ہے آن لائن چیزوں پر آگئے ہیں اور اپنے جسم کے اوپر فیزیکل ایکٹیوٹیز پر کام نہیں کر اپنے بچوں کو قدایا اس حوالے سے جو ہے وہ موتات رہیں ان کے لیے ایسے مواقع پیدا کریں کہ وہ کھیلیں کودیں تھوڑا سا باہر ان کو خود ٹائم دیں کہ خود ٹائم نہیں دے سکتے گھر میں کسی کو لگا دیں بچہ محلے میں آج کل یہ بھی کلچہ گئے کہ محلے میں تو بچہ جا کے بگڑ جائے کیونکہ تو جو محلے میں کھیلانا چھوڑ دیا ہمیں یاد ہے محلوں سے ہی ہم پلے بڑے ہیں کیا کیا گیمز ہم کھیلتے تھے اچھا یہ گیمز صرف فیزیکل ہیلتھ کے لیے ضروری نہیں ہوتے کہ آپ کی فیزیکل ہیلتھ اچھی ہو لائف لانگ اس کے بڑے امپیکٹ ہوتے ہیں آپ خود یاد کیجئے آپ بچپن میں کھیلتے ہوں گے کرکٹ کھیلتے ہوں گے کنچے کھیلتے ہوں گے کوئی لٹو چلاتا ہوگا کوئی پکڑم پکڑائی کھیلتا ہوگا کوئی برف پانی پتہ نہیں کیا کیا ہم اس طرح کے گیم ہائیڈن سیک کھیلتے تھے سب محلے میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے ہم انڈور گیمز بھی ہوتے تھے کیرم کھیل رہے ہیں کنچے کھیل رہے ہیں مطلب یہ سرے وہ گیمز ہیں آج اگر آپ ان کو یاد کرنے بیٹھے ہیں تو آج آپ کی منٹل اسٹیٹ کتنی زبدست ہو جاتی ہے آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے آپ ایک بہت زبدست ذہنی کیفیت میں آ جاتے ہیں آپ کا سٹریس ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ ان سمام چیزوں کے باہر میں سوچتے ہیں لیکن اگر آپ سوچیں کہ آپ 20 سال پہلے جب کلاسروم میں بیٹھ کے پڑھتے تھے تو وہ جو پڑھائی لکھائی ہے وہ آپ کو اتنا خوش نہیں کرے گی آج وہ جو کھانا کھایا کرتے تھے آپ دھر میں بڑے اچھے اچھے وہ آج آپ کو شاید آپ کیلئے کوئی ویلیو ہی نہ رکھتے لیکن وہ جو کھیل تھے وہ آج بھی جب ذہن میں آتے ہیں یاد کرتے ہیں ہم اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہماری ذہنی یعنی یہ ہماری لائف لانگ جب تک ہماری زندگی ہے یاد داشت سلامت ہے یہ ہماری زندگی پر ایک مصبت امپیکٹ ڈال رہے ہوتا ہے اسی طرح سے ویڈیو گیمز آپ یاد کر لیں اگر آپ نے کھل کھیلا ہو نائنٹیس میں تو آگئے تھے ویڈیو گیمز اٹاری یوپر کا گھر میں آگئے تھے تو وہ بھی آپ کو اتنا جو ہے پلیجر نہیں دیں گے جتنا آپ کے فیزیکل گیمز آج آپ کی یادیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو تو اپنے بچوں کو جو ہے وہ خاص طور پر ان کو ایسے مواقع دیں ان کو اکیڈیمیز ہیں آج کل گیمز کی آپ اس میں ڈلوا سکتے ہیں اس میں ڈلوایئے آپ افورڈ نہیں کر سکتے انہیں تو آپ کوئی گلی محلوں میں بچوں کا ایک ٹائم باندھیں جس میں آپ والد صاحب یا دادا یا دادی وہ باہر بیٹھ جائیں بچک چند محلوں کے لوگوں سے کے ساتھ تھوڑا بہت کھیل لیں گھر میں اگر ہے تو گھر میں کچھ فیزیکل گیمز وغیرہ کھیل لیں اس یہ آپ کے بچوں کو بہت زیادہ اس کے ویسی بڑے فائدے ہیں بچہ جب ہارتا ہے جیتا ہے تو لائف اسکل سیکھتا ہے دیسیشن میکنگ اسکل سیکھتا ہے پیشن سیکھتا ہے سٹریس منیجمنٹ سیکھتا ہے اینگر منیجمنٹ سیکھتا ہے ٹھیک ہے جب وہ لڑتا ہے جھگڑتا ہے بہت ساری لائف اسکلز ان کھیلوں کے اندر پوشیدہ ہوتی لیکن آج کل ہم اس کے طرف توجہ نہیں دے رہے امید کرتا ہوں اس ویڈیو کی بدولت اس طرف آپ کی توجہ جائے گی اور آپ اس پہ بھی کام کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر لیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے ملتے ہیں کسی اگلے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ